ماملہ آتا رہا ہے چوبیس لاکھ بچے انتظار کریں سرکار کہتی ہے کہ نہیں نہیں پریشہ تو ہو ہی گئی ہے اگر جانچ میں کوئی دوشی پایا جائے گا تو پھر اس کو ہم سزا دیں گے یہ یہ کس طرح کی رائے ہے سرکار کی رانا جی دھنیواز سب سے پہلے تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا میری آواز ہی مجھے ہی کوئی رہی ہے میں ایک بار پرید اس کو ٹھیک کر آ دیجے سب سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو سرکار کا سٹینڈ ہے وہ بلکل کلیر ہے اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اس دیش کے بچوں کے ساتھ ہیں اس دیش کے بچوں کے بھوشے سے کوئی کھلوار نہیں ہوگا اور کسی بھی سطر پر جا کر اگر ہمیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور زیرو کریکشن پر ہمیں اس پیپر کو لے کے جانا پڑے گا ہم لے کر جائیں گے ہاں اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہیں دکتیں ہوئی ہیں پریشانی ہوئی ہے انٹی اے کو لے کر جو سوال جواب ہوئے ہیں وہ بھی ایک بڑا وشہ ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں لگاتار اس دیش میں ڈسکشن ڈسکورس ہو رہا ہے اگر میں بات کروں تو پچھلے ہی سال انٹی نے ایک کروڑ چالیس لاکھ جو لوگ ہیں ان کا بہت سکسیسپولی اگزیم کرایا پرنتو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس بار جب چوبیس لاکھ بچے نیت کا اگزیم دینے گئے تو اس میں سات سے آٹھ سینٹروں میں میجر دکت پائی گئی ایک بات اور کہی گئی کہ جو اس دیش کے سکشا منتری ہیں انہوں نے کہا کہ شروعات کے پہلے دن کے بھئی نہیں اس میں کوئی دھاندری نہیں ہے کل ہی میرے دیس کے سکشا منتری نے کہا کہ ہاں میری گلتی ہے اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے پہلے دن میں نے جیسے ہی ریزیوم کر رہا اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو گریس مارکس کو لے کر جو چیزیں چل رہی تھی اس کو لے کر میں نے ایسے کہا جو کہ بلکل گلت ہے ہاں اب میں اس بات کو کہتا ہوں کہ جو استطیام ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہیں ساری چیزیں اس دیش کے سامنے ہیں اور ہم سارے میجرز اس پر لے رہے ہیں اور انشار کر رہے ہیں کہ جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں وہ پکڑ جائے رہی بس پیپر لیکی اس میں کہیں جی جی بولی میں نے یہ مان لیا کہ سرکار کے نیت بلکل درست ہے سرکار سپریم کورٹ کے کہہ کے مطابق جلے گی سرکار کے تحت ہی آپ کا انٹی آتا ہے دو بنیادی سوال ہیں جو پٹنا کے پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ جو پرچہ ہمارے یہاں جلا ہوا ملا ہے اور جو یہاں پیپر سرکولیٹ ہوتا رہا موبائل پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اوریزنل پیپر دیں تاکہ ہم ملان کرا لیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو بچے یہ پکڑے گئے ہیں ان بچوں کے جو ڈیٹیلز ہیں آپ دے دیں تاکہ ہم بھی ان کے بارے میں پرتال کر لیں انٹی اے نہ پرچہ دے رہا ہے نہ بچوں کے ڈیٹیلز دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہے یہ نیت کا سوال نہیں ہے نہیں نہیں بلکل میں ایک چیز تو صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی استطیق جو بنی ہوئی ہے اس میں کہیں کوئی دورہ ہے نہیں آج ہی میں نے خبروں سے یہ چیزیں پتا کری ہیں اور آج ہی تمام پورے دیش میں اس طرح کی خبریں چلی ہیں کہ انٹی اے سے جو پرچہ مانگا گیا ہے وہ نہیں دیا گیا ہے کن کارنوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا کیا ملان میں دیری ہے اس چیز کو بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کلیر کیا جانا چاہیے لیکن سرکار کی طرف سے جو clarity ہم نے تو انٹی اے کو بھی نہیں اس سے باہر رکھا ہے کل سکشا مندری جی نے کہا ہے کہ ہم انٹی اے میں بھی آمول چول پریبرتن کے لئے تیار ہیں ہائی لیول کمیٹی کا گٹھن کر کے اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی دکت ہے اور کسی طرح کے انکومپیٹنس ہو رہی ہے تو اس کو دور کیا جائے گا کیونکہ ultimately ایک چیز سرکار بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے ہم بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اس دیش میں چاہے سرکار ہماری 2014 میں بنی ہو 19 میں بنی ہو 24 میں بنی ہو وہ students کی وجہ سے بنی ہیں students کو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ رکھ کر چلنا ہوگا اور ان سے سمبند جتنے بھی پرکشا کے جو وشے ہیں ان کو solve کرنا ہی ہوگا جنہیں بچوں کا حوالہ دے کر کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سرکار بنی ہے اور پردھانمتری بھی کہتے ہیں کہ دیش کا نوجوان جو ہے وہی دیش کا بہتش ہے اور وہی دیش کو آگے لے جا گا وکست ہندوستان کا سپنا جس بنیاد پر کھڑا ہو رہا ہے وہ دیش کا نوجوان ہے اور دو بچے میرے ساتھ ہیں ان دونوں نے امتحان دیا تھا ابھی نرنے سے میں نے بات کی تھی اب شیخ ہیں اب شیخ بیٹا آپ کو کتنا سکو رہا ہے جس پر مجھے بہت اچھا پولیٹ ملنا چاہیے تھا پر اس سال نہیں مل رہا ہے میری رینج جہاں سات آٹھ ہزار ہونی چاہیے تھی وہ آج تیس ہزار ہیں اب یہ صاف دکھاتا ہے کہ پیپر ماس لیول پر لیک ہوئے لیکن کوئی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جیسا سر نے بولا ابھی کہ ہم کمیٹی بنائیں گے ہم لوگوں کو سجا دیں گے ہم ایکشنز لیں گے زیرو ایرر لائیں گے پر سر کب ہماری لڑائی تو سمیں کے ساتھ ہے ہمیں تو ہمیں تو اپنے بیچ کے لیے بھی تو ہمیں نیائے چاہیے ہمیں بھی تو کولیج چاہیے جس کے لیے ہم نے پوری پڑھائی کری ہے جس کے لیے ہم نے دن رات ایک کی ہے ہم ایک ایک نمبر کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور پھر کچھ لوگ پیپر خرید کے پاس ہو جاتے ہیں کیا یہ نیائے نہیں ہیں یہ شیوم آواز ہے ایک اور لڑکا ہے نیرنے اس کو بھی آپ سن لو تاکہ آپ کو اپنی بات کہنے میں تھوڑی آسان ہی ہو جائے گی آپ کو بھی تھوڑا وقت ملے گا سوچنے کے لیے اور اپنا دل ٹٹوٹنے کے لیے کیا لگتے ہیں آپ کو سر جب ایک ودھیار تھی ایک پرٹیکلور پریقشہ کی تیاری کرتا ہے اس پر بہت ایک مانسک تناغ ہوتا ہے اس پر بہت منٹلی پریشر ہوتا ہے کہ اس سال کسی بھی حالت میں گورنمنٹ کالج لینا ہے اسے کسی بھی طریقے سے ایک اچھے کالج میں انٹر کرنا اور پڑھائی کر کے کرنا ہمارے اس میں ایڈیوکیشن سسٹم ہمیں کہیں ویلیو سسٹم میں نہیں سکھایا جاتا کہ ہم چیٹنگ کر کے کوئی چیز کریں پر اگر وہ مورل گراؤنڈ پر غلط ہوتی ہے تو ہم ہم ایز جو ہم لوگوں نے جو محنت کر کے نمبر لائے وہ ایک کسی طریق سے دب جاتے ہیں جب کوئی بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ دکھا کر وہ پیپر خرید لیتے ہیں ہم پر بہت یہ شیوم یہی سوال ہے کہ ویسے بچے جو دن رات ایک کر کے قابل ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ راستہ مجھ کو میرے سپنوں تک لے جائے گا وہاں جا کر کے کھڑا ہوتے ہیں تو وہ تھگا ہوا محسوس کرتے ہیں کیونکہ جو موٹے مالدار باپ کے بیٹے ہیں وہ ایسے ہی پرکشاں مافیاؤں کے چکر میں آ کر کے پیسہ دے کر کے پچھلے دروازے سے اپنے بچوں کو بڑے میڈیکل کالیجز میں داخلہ دلوازت ہیں یہ دو چھے سو چالیز اور چھے سو پچاس کے بچے بیٹے ہوئے ان کو شاندار میڈیکل کالیجز ملنا چاہیے تھا آج یہ بیچارے باہر ہیں یشون جی ایک بات تو بلکل ٹھیک ہے دیکھیں تمام چینلز پر جو ہے میں تمام دلیلیں دیتا ہوا آیا ہوں اور لگاتا یہی بات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے راجنیتی ہو رہی ہے لیکن یہاں پر آپ نے انہی عویرتی کو بٹھایا ہوا ہے آپ ساتھ میں بیٹے ہیں تو میں بلکل راجنیتی چیٹا کشی میں کس کے سمیے میں کیا ہوا اس پر نہیں جانا چاہوں گا میں خود ایک بہت ہمبل بیکگراؤن سے آتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس پینل میں ان بچوں کے بعد اگر کم عمر ہوگی تو شاید میری ہی ہوگی حالانکہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں میں بھی خود ابھی کچھ دنوں پہلے کالیجز سے نکل کر آیا ہوں یہ واقعی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چنتہ کا بھی وشہ ہے جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں ٹھیک بات ہے وہ اپنے پیسے دے کر اچھے کالیجز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن گریب کا بچہ مجھ جیسا بچہ جو محنت کر کے یہ امید رکھتا ہے کہ اس کو سرکاری کالیج ملے گا اور اتنی محنت کرنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد اگر اسطحیت یہ بن جائے یا پھر اس طریقے کا عوشواس پیدا ہو جائے تو سوال پوچھا جانا لازمی ہے اسی چیز کو انشور کرتے ہوئے جو کہا گیا ہے ہم تو بس سپریم کورٹ کا صرف انتظار کر رہے ہیں کہ جو بھی نرنے آئے وہ جلدی سے جلدی ایک بار ڈیلیور ہو اور اس کے بعد ایک کلیارٹی ہو کہ کسی بھی بچے کے دماغ میں نیٹ کی پرکشا کو لے کر ایک پرتشت بھی سنشے نہیں رہنا چاہیے سرکار کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ کسی بھی ستتی میں جا کر کسی بھی حد تک جا کر جو لوگوں نے یہ کیا جو گینگ چل رہے ہیں جن لوگوں کا انوالمنٹ اس میں آ رہا ہے وہ تو پکڑا ہی جائے لیکن یہ پولٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہے تو صرف اتنا ہے کہ اس ستتی کو زیادہ بہتر کرنا ہے سرکار نے اس ستتی کو بہتر کرنے کے لیے چاہے وہ تیرہ بھاشاؤں میں پیپر کو الگ الگ پہنچانا ہو چاہے گرامین چھتروں تک لے جا کر سنٹرز کا کھولنا ہو چاہے پندرہ پرتشاہ تک جو ہے ان کا سلیبس ہے اس کو کم کرنا ہو تمام میجورز ہم نے لیے لیکن باوجود اس کے اس بات سے آج کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں سات آٹھ سنٹرز پر دکھت ہوئی ہے ایک پروکتہ جو اپنے تیور کے لیے اپنے تیخے پن کے لیے لگاتار جانا جاتا ہے اس کے اپنی پہچان ہے وہ کم سے کم آج ملائمیت سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بچوں کے ساتھ تو غلط ہوا ہے یہی اپنے آپ میں ایک بڑا سچ ہے اور یہی سمجھ ہے کہ ہاں یہ ہے جو گربر ہے اور یہ اپنا نتیجہ یہ اپنا حل ڈھونڈنا چاہتا ہے اور حل صرف ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے یا پھر سرکار خود سے نرنے لے کہ امتحان رد کیا جائے دوبارہ امتحان لیا جائے میرے پاس پانچ منٹ ہیں شکریہ آپ کا جو رنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے چونکہ پانچ منٹ ہے تو ہم اپنے مہمانوں سے پھر سے جوڑنا چاہتا ہوں ڈاکٹر فیصل نیہا بات چیت آپ نے پوری سننے آپ کے پاس بھی اب ایک تصویر صاف ہوگی اس طرح کے امتحان اور اس طرح کے دوسرے امتحان جو انٹیج ایس ایجنسیز لیتی ہیں ان کو لے کر کے بھروسہ لوگوں کا کم ہو رہا ہے وہ بھروسہ کم ہوگا ہی کیونکہ یہاں پر ہم لوگ ٹیکنالوجی نہیں جوز کر رہے ہیں یہاں پر ہم ہر سال ہر بار صرف اور صرف ہیومن پہ بھروسہ کر رہے ہیں ہیومن ایررز آئیں گے آپ جتنے بھی چوبیس لاکھ بچوں کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا ایٹس نوٹ این ایزی ٹاسک آپ اتنی بھاشاؤں پہ یہ بہت اچھی بات ہے جو ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے آن لائن اب ایکزامز ہوتے رہے ہیں ہو رہے ہیں اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں آنسلی ہو جا رہے ہیں سرکار کو تقنیق کے ذریب آگے ورنا چاہیے سر آپ آرکس انسان ٹیکنالوجیہ بھی نہیں ہے فرض کر لیجے لیکن ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے جو بچہ قابل ہے اس کے لیے جو جگہ بنتی ہے اس جگہ پر اس کو جانا چاہیے یا نہیں جانا بھی ایک طریقے سے اس کے حق کو مارنا ہے قانون میں اس کی بھی اپنی کوئی جگہ ہونی چاہیے یہ پورا میں صرف اس لکھنے کوئی کہ معاملہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے معاملہ یہ بھی ہے کہ ایک گینگ ہے جو پرچہ لیگ کرتا ہے لوگوں سے ملتا ہے پٹنا میں بھی اور راچی میں بھی کرونوں کماتا ہے یہاں بھی تو کورٹ میں جائے گا یہاں بھی تثبوت کام آئے گا دیکھیں اس میں دو چیزیں بہت سپس میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر میں گفنمنٹ کے طرف سے بولوں گفنمنٹ that is unquestioned secondly یہ پولیسی کریسی ہے this is a پولیسی کریسی دوہزار سترہ میں جب یہ انٹیگریٹی کیا گیا تھا اگزام تو اس کے پیچھے ایک لوجک تھا لوجک کیا تھا فولپروف اگزام کندک کریں لیکن دوہزار سترہ سے دوہزار چوبیس تک کم سے کم ستر اگزام کے پرچے لیکھوئے جس میں دو کروڑ لوگ بچے بچے بنے اس کا مطلب یہ پولیسی جو تھا فیل کر گیا تو ایدھر the policy has to go اور the government has to go دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں دونوں چیزیں یا تو policy کو آپ اور درست کیجئے اپنے system کو آپ فولپروف کیجئے تاکہ اس طریقے سے پرچہ لیکھ ہونے کی کوئی بھی آشم کا نہ بنے جیسے وہ parents جو ہیں جو رات و رات 5 سے 20 لاکھ روپے گھر سے نکال دیتے ہیں وہ بھی اترہی بڑے گناہگار ہیں یہ اس بات سے میں سہمت ہوں اگر آپ کا بیٹا نالائک ہے اب آپ دیکھیں کہ جس بچے کو پرچہ دیا گیا یہ لڑکا انراغ یاد ہو اس نے رات بھر پرچہ پڑھا آنسر رٹا 720 میں سے 181 لے کر کے آیا اب ایسے لڑکوں کو آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جا ہے میرا بیٹا اس دیش کے لوگوں کو نیروگ رکھنے کی بھومی کا اختیار کر لے نہیں ہوتا اور آپ یہ گناہ کر رہے ہیں انجو دیکھیں بلکل آپ نے بہت اچھی بات ابھی جو لائن میں بولی کی انڈیو فیور دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور میں مافی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج جن کے خلاف یہ شو ہے جن کے خلاف پورے دیش میں اس سمیں روش ہے جن کی غلط پولیسی کی ویجی سے میں اس کو پولیسی پیرالیسز بولوں گا جو ان کی پولیسی پیرالیسز کی ویجی سے چوبیس لاکھ نیٹ کے سٹوڈنٹ دس لاکھ یو جی سی نیٹ کے سٹوڈنٹ اور سات سال میں ستر پیپر جو لیک ہوئے دو کروڑ دو کروڑ سٹوڈنٹ دو کروڑا بیارتی کا سوچی آپ ایک پریوار میں چار لوگوں تو اسی کروڑ لوگوں کو تو آپ نے اس میں افیکٹیڈ کر دیا ہے ان کی غلط پولیسی کی ویجی سے آپ نے ان کو جیادہ سمیں دیا آج ہم سے بلواتے ہیں آپ ہم سے آپ نے بولنے نہیں دیا آپ نے ان کو بی جی بی والوں کو فیور دیا تو یہ بھی کہیں نہیں میں آپ کے اس بات پر پرشن چل لگانا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع نہیں نہیں میں نے تاکہ پورا دیا کیونکہ آج سوال بارتی جنتہ پارٹی سے اٹھتا ہے کہ ان کی غلط پولیسی کی ویسے آپ کے سوال کوئی لے کر کے میں ان کے پاس گیا جو لوگ غلط نرنے لیتے ہیں آج وہ ہی اس کو بچانے کا پریاس کرتے ہیں ماننے منتری مہودے یاکر کے میں نے آپ کا سوال ہی جا کر اس کو معافی مانگتے ہیں میں نے آپ کا سوال تو خود ہی ان سے کیا تھا کہ سرکار صرف ہمارے دیش کا بوشش اگر انکاپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا تو نشتی طور سے اس طرح کی غلطیاں ہوں گی اور ہم کیوں ان کی غلطیوں کا وجہ سے ہم کیوں بھوکتے ہیں ہمارے بچے کیوں بھوکتے ہیں ہمارا دیش کیوں بھوکتے ہیں کیوں نہیں ان لوگوں سے سوال جواب کیا جائے کیوں نہیں ان کو بھار کا رسطہ دکھایا جا رہا ہے اب چونکہ شوام ہے نہیں اس لئے آپ کا یہاں جواب نہیں ملے گا میں پاس سمیں کی کمی ہے اس لئے میں ودا لینا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی سوہی مہمانوں کا دھنواد کہنا چاہتا ہوں لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ چوبیس لاکھ بچے اس امید میں ہیں کہ سپریم کورٹ ایسا فیصلہ کرے گا جیسا وہ امید پالے بیٹھیں اگر دھاندھلی ہے دھوکہ دھڑی ہے جالسازی فریب پرچا لیک ہے اور اس طرح کے گینگ لگاتار کام کرتے رہے ہیں تو یہ سب صاف ہونا چاہیے سسٹم بنایا جانا چاہیے فل پروف اور یہ ساری گندگی ساری سڑاندھ باہر کی جانے چاہیے قابل لوگوں کو ان کی جگہ ملنی چاہیے ملے اس لاکھ سسٹم کو بنایا جانا چاہیے اور یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ویوستہ کی ہوتی ہے